بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل سیکٹری یونس بنیری نے یہ اعلان کیا باچہ خان مرکز پہ یہ اعلان کیا گیا آخر کیا وجوہات ہوئیں کیسے اے این پی نے اپنے کینڈیڈیٹ کو مفتا اسماعیل کے حق میں بٹھایا کس طریقے سے یہ تمام ڈیولپنٹ ہوئی ہے اس پہ بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے جنرل سیکٹری جناب یونس بنیری اسلام علیکم آپ کو خوشاندید کہتے ہیں سر پروگرام خبر کی خبر میں حالیکم السلام جی سر مطلب اے این پی کا اس طریقے سے کینڈیڈیٹ بیٹھانا پاکستان مسئلی لگ نون کے حق میں سر کیا کہیں گے مطلب پی ڈی ایم کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے یا جو کہ کے پی کے میں دو ٹرم سے پی ٹی آئی کی حکومت آ رہی ہے اور اے این پی کامیاب نہیں ہو پا رہی اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ آدھا کروں گا کہ آپ نے مجھ سے مضبوط کی کوشش کی کہ میں اسے موشوب اور آپ سے بات کروں مسئلہ ایسا ہے کہ آج عوامی نشتر پارٹی کے پاس پاکستان مسلمی لگن کے مبتا اسماعیل صاحب اور ان کے تمام ساتھی ہمارے بچاخان مرکز جو ہمارا صوبائی سیکرٹریر تھے وہ آئی تھے اور ہم سے حمایت مانگنے کی درخواست کی عوامی نشتر پارٹی سن نے یہ پیصلہ کیا ہے اور میں بزاتے خود مطلب میں نہیں ان کے ساتھ بات کی کہ بالکل عوامی نشتر پارٹی سن کے تمام تنظیموں نے یہ پیصلہ کیا کہ ٹو پورٹی نائن پہ ہم پاکستان مسلمی قنون کی حمایت کا اعلان بھی کرتے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا کیلیٹ ہے حاجی اورنزیب جو سابقہ بلدیہ ٹاؤن کے نازم بھی رہ چکے ہیں ٹاؤن لازم رہ چکے ہیں ان کو ہم نے ان کے حق میں وڈرال بھی کرا دیا گیا ہے اور ہمیں دیوار سے لگائے گیا اس لئے مجبورت ہم نے پیڈیم کو چھوڑ دیا ہے اور یہ پیصلہ ہم نے پاکستان مسلمی نیق نون سے ایک پارٹی کے حصے سے کیا عوامی نشتر پارٹی اور پاکستان مسلمی نون نے پیصلہ کیا ہے اس کا پیڈیم سے کوئی تعلق نہیں ہے مرینی صاحب مطلب آپ پیڈیم میں ریک ہون گیا ہے سب سے بڑی جماعت پی ایم ایل نواز ہے اگر پیڈیم کو پی ایم ایل این ٹو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا صرف جی ایو آئی ساتھ ہے پی ایم ایل این ہے تو سر ایک طرف پی ایم سے الہدگی اور دوسری جانب پی ایم ایل این کے امیدوار کے حق میں دسبردار ہونا عوامی نشتر پارٹی نے ہمیشہ اس ملک میں جمہوریت کیلئے کوشش کی چاہے اس ملک میں ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے جمہوریت پر کبھی بھی ہم نے سمجھوتا نہیں کیا ہے اس ملک میں بہت بڑے ڈکٹیٹر آئے بہت آئے ہم نے بارحال ہر دور میں ہر ڈکٹیٹر کے خلاف جدوجہیت کی جیلوں میں گئے ہماری تاریخ سو سال عزیزہ سے سیاست کی چاہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کی تھی یا پاکستان بننے کی بعد ہم نے کبھی بھی اس طرح نہیں کیا لیکن جس طرح پی ڈی ایم نے بھی وہی جس طرح ہمیں شوکاس نوٹس لیا گیا تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ ہم پرڈی ایم اکتہاد ہیں اور پرڈی ایم کا مقصد ہے موجودہ حکومت کو ہٹانا اور ملک میں جمہوریت بحال کرنا پرڈی ایم کا یہ کام نہیں ہے کہ عوامی نیشل پارٹی کو نوٹس دے شوکاس نوٹس دے اگر کوئی بات ہوئی بھی ہے سینٹ میں یا جو بھی کچھ ہوئے تو اس کے لئے طریقہ یہی تھا کہ اس کو سرورائی اجلاس بلا کر ہم اپنی وضاحت دے دیتے ہیں تو انہوں نے یہ پیل خود کیا ہم نے نہیں کیا چاہے آپ پیڈی ایم میں کتنی پارٹی ہیں رہے گئے کون رہے گیا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہم آج بھی اپوزیشن میں ہیں اس ملک میں جمہوریت کے لیے ہماری کوشش اپنے جگہ موجود ہے کل کوئی اور بھی بیٹک ہوتی ہے تو ہم اس سے بھی بہار نہیں ہیں سر یعنی پیڈی ایم کو آپ مولانا فضل الرحمن کی پارٹی سمجھتے ہیں یا یہ اتحاد مولانا فضل الرحمن کا سمجھتے ہیں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہی پیڈی ایم چلا رہی ہے اس وقت ہم یہ الزام تو نہیں دیں گے اس لیے کہ پوزیشن کی جماعتیں ہیں اپنے اپنے جگہ کوشش کر رہی ہے لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ کیا گیا پیڈی ایم نے ہمیں جسا رہا نوٹس دیا تو ہم نے ان کو بھی وہی جواب دیا کہ ہم ایک ازاد پارٹی اپنی پارٹی ہے ہماری اپنی منشور ہے آئین ہے ہمیں اگر کوئی نکال سکتا ہے کوئی نوٹس دے سکتا ہے تو ہماری اپنی پارٹی کی سربراہ ہے جس کا نام ہے اسمندیار ولی خان صاحب جس کے علاوہ پاکستان میں ہم کسی اور بندی کی نہ کسی شوکات دیں گے نہ ہم نوٹس لینے کیلئے تیار ہیں مولانی صاحب مجھے ایک بات ہی بتائیے کہ یہ مطلب مسلم لیگ نواز کے حق میں کینڈیڈیٹ دزبردار ہوا ہے یا مفتہ اسمائل کی ذاتی حیثیت بھی سر ظاہر سی بات ہے فاننشل اعتبار سے پھر ہم نے اس سے پہلے اسی حلقے میں جو جنرل الیکشن ہوا تھا اس وقت اسی حلقے سے شہواز شریف صاحب امیدوار تھے ٹو پورٹی نائن کا ہم نے اس وقت بھی حمایت کا اعلان کیا تھا اس کے بدلے میں اس نے ٹو پرپٹی پہ جو ہمارا امیدوار تھا ہمارا صوبائی صدر شاہی سید صاحب اس میں بھی پاکستان مسلم لیگ نواز نے دوہزار اٹارہ میں اپنی امیدوار کو کھڑا تک نہیں کیا گیا تھا تو ہمارا کوئی شخصی وہ نہیں ہے کہ کون کیا ہے کس کیا پوزیشن رکھتا ہے اللہ کا پذل ہے کہ ہمارا اپنا کینڈیڈیٹ ایک تاک ایک وسائل کا مالک ہے خود و سیاسی کارکن ہیں اور وہ ایک پورے تاؤن کا نازم رہ چکا ہے تو ہم کسی شخصیت سے کبھی بھی ہم اس طرح سوچ بھی نہیں سکتے ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا ہے سر مفتا اسماعیل صاحب کے بارے میں اگر آپ سے پوچھوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی کارکن کی ایسی ایس سے سیاست کرتے رہے ہیں یا سر ان کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو بورڈ آف انویسمنٹ پی آئی اے بڑے بڑے فاننشل اداروں میں رہنا ایلیکٹ نہ ہوتے ہوئے یعنی ایک ایسا امیدوار جو کہ ایلیکٹ نہیں ہوا یعنی ناشنل اسمیلی کا میمبر یا سینٹ کا میمبر نہ ہو لیکن پھر بھی چار دن کے لیے فیڈرل منسٹر بنایا گیا تھا کہ بجٹ پیش کر سکیں تو سر کسی ایٹی ایم سے تو یہ بھی کم نہیں ہے نا سرل جی آپ کی بات اپنی جگہ لیکن ہم نے پاکستان مسلمی نوم سے اتحاد کی اس کی حمایت کی اس کی امیدوار کی اس امیدوار کی ہم نے کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ وہ ہم سمجھے کہ وہ ملک دشمن ہو یا اس طرح کی مطلب کرپشن میں ملوث ہو ہم نے اتنی کوئی بہت بڑی کہانی ان کی نہیں سنی ہے باقی بہت ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہو سکتا ہے سب کچھ ہو لیکن ہم اس میں نہیں جاتے اس لیے کہ ہم نے کل کر کوئی ایسی چیز نہیں سنی ہے ہم نے پاکستان مسلمی لون کو سپورٹ کیا ہے سر جو کیمپین چلائی جاری ہے مفتا اسماعیل صاحب کی جانب سے آپ مطمئن ہیں میں آپ کو کہوں کہ آج جب وہ ہمارے مرکز میں آیا تھا اس سے پہلے میں نے مفتا اسماعیل صاحب کو زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اچھا تو آپ نے یہ سمجھا کہ چلیں بڑی بات ہے کہ وہ آپ کے مرکز تشریف لائے ہیں اس لیے آپ نے نہیں نہیں ہمارے مرکز میں تو بہت بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں ہمارے مرکز میں تو آج اللہ کا فضل ہے کا صدر پاکستان جس کا عاصف علی زرداری صاحب اس کے والد صاحب ہمارے سن کے صدر تھے اور عاصف علی زرداری صاحب ہمارے کارکون تھے ہمارے مرکز میں رہے ہیں سارے عوام نیشل پارٹی سو سال کی تاریخ رکھتی ہے بہت بڑے بڑے لوگ آج ملک میں سیاست کر رہے ہیں جو عوام نیشل پارٹی سے نکلیں ہمارے مرکز میں تو بہت سارے لوگ آج اس ملک میں جو سیاست کر رہے ہیں ہمارے پارٹی سے نکلیں یہ جو سن کا عوام عاصف علی زرداری پاکستان مسلمی نون کا جو صدر شام و مشاہ صاحب یہ بھی نیپ میں رہا ہے ٹھیک ہے تو سار آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو کیمپین چلائی جاری ہے مفتا اسمائل صاحب کی جانب سے ایفیکٹیو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے چانسز ہیں الیکشن جیتنے کے ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی میں جس طرح مطلب ہے کراچی کو نظرانداز کیا گیا کراچی میں کسی کو اون کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی امید ہے کہ شاید مفتا اسمائل صاحب اس شہر کے لیے یا اپنے حل کے لیے کچھ کر سکے دوسری یہ کہ جمہوریت پراسس چل رہی ہے ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو بہار کرنے کے لیے ضرور یہ کہ جہاں جمہوری لوگ جو ہے جمہوری پارٹی آگے آئے سر آپ سے پس ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا آپ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ سر یہ اے این پی کی روایت کے خلاف ہے کہ اے این پی نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو ٹکٹ دی ہیں جو کہ وہ اس علاقے کے رہائشی ہوں تو سر یہ تو پھر ایسے ہی ہونا کہ جس کی جہاں سے مرضی آئے ماضی میں بھی کراچی کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے کہ مختلف جگہوں سے لوگ آکے الیکشن لڑتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہم نے دیکھو ہم نے جو ہمارا جو کنڈیڈیٹ تھا وہ اللہ کی فضل سے اس علاقے کا رہائش رکھتا ہے آج بھی وہاں رہتا ہے وہ بڑے ہوتوں پہ رہا ہے پارٹی کے سرکاری لیکن آج بھی وہ بلدیاں میں رہتا ہیں اسی گھر میں جہاں وہ تیس سال پہ لے رہتا تھا بنیری صاحب آپ میرا سوال نہیں سمجھ پا رہے سر میں آپ سے کہہ رہا ہوں پھر فیصل وارڈا اور مفتا اسمائل میں کیا فرق رہ جاتا ہے سر دوسرے علاقوں سے آگے کراچی یعنی کراچی کے اس علاقے میں الیکشن لڑنا الیکشن کے ووٹ حاصل کرنے کے بعد کینڈیڈیٹ آتے ہیں سر آپ کی خیال میں اس علاقے میں جہاں سے وہ الیکشن جیت جاتے ہیں آپ بجاب فرمارے ہونا یہ چاہیے بلکن ہم اس کے حق میں ہیں کہ اس حلقے سے اس کا تعلق ہو لیکن ان پارٹیوں کی پتہ نہیں کیا مجبوری ہیں کہ یہ باہر سے لوگ کو لاکے وہاں الیکشن لڑواتے ہیں چلیں ٹھیک ہے سر یونس بنیری صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پرگرام کے لیے وقت نکالا ناظرین این پی سندھ کے جنرل سیکٹری یونس بنیری ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے ان کا کہنا یہ تھا مفتا اسماعیل صاحب یہاں کے رہائشی بھی نہیں ہے اور ماضی میں بھی بڑی بڑی جو ٹاپ پوزیشنز ہوتی ہیں فیننشل حوالے سے چاہے ایڈوائزر ہو فیڈل منسٹر بھی رہے ہیں چاہے چار پانچ دن کے لیے رہے ہیں لیکن بجٹ پیش کیا انہوں نے اور مسلم لیگ نواز کی حکومت کی جو فیننشل پولیسیز ہیں اس پہ بہت ہاتھ رہا ہے مفتا اسماعیل کا اور اس وقت بھی ایک بڑی کیمپین اس علاقے میں چلا رہے ہیں یہاں ناظرین ایک چھوڑا سا وقفہ لانا چاہیے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے کہ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر یہ ناظرین ویلکم باک ایک دوبارہ پھر آپ کو شامدیت کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقبال اور ناظرین اب ہم مزید کچھ بات کرنا چاہیں گے حلقہ 249 کے حوالے سے جس میں زمنی انتخابات ہونے ہیں اور گزشتہ روز ان زمنی انتخابات میں یعنی یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان میں ایک ڈرامائی موڈ اس وقت آیا جب پاکستان تحریک انصاف سے جن کو ٹکٹ دیا گیا تھا لیکن ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے تھے کاغذات نامزدگی تو باہل ہو گئے لیکن جو ٹکٹ دیا گیا تھا وہ شاید اب تو اس امیدوار کے پاس نہیں رہا ڈرکٹ زارہ جو ہیں جو پہلے پاکستان تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹ تھی اب انہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابات لڑنے کا فیصلہ گیا ہے آخر کیا وجہات ہوئی کیوں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پارٹی ٹکٹ کے بغیر ہی آزاد امیدوار کے طور پر انتخابات لڑے جائیں اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ این ایٹو فارڈی رائن کی کینڈیڈیٹ ڈرکٹ زارہ آن لائن موجود ہے السلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں السلام علیکم مجھے بتائیے گا کہ آپ اس وقت آزاد امیدوار کی حیثیت سے یہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گی جو کہ بائی الیکشنز ہیں این ایٹو فارڈی نائن کے جی اس سے قبل آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہی ہیں اور تقریباً کتنے سال سے اور پہلے جب آپ کو ٹکٹ دیا گیا تھا تو اس بات کی یقین دیا نہیں کرائی گئی تھی کہ آپ ہی فائنل کینڈیڈیٹ ہیں کیونکہ دیکھیں بہت سے بیکنگ کینڈیڈیٹس کو بھی ٹکٹ دیا جاتا ہے یا کاغذات نامزد کی جمع کرائے جاتے ہیں لیکن وہ بیکنگ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں کہ اگر مین کینڈیڈیٹ کے کاغذات نامزد کی مسترد ہو جائیں تو پھر بیکنگ کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے بیکنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر اسے ٹکٹ دیا جاتا ہے آپ کیا کہیں گی جی میں پہلے یہ کلیر کر دوں کہ تقریباً ایک پاک سے جاتے ہو چکا ہے ہم پکی آئی کو چھوڑ چکے ہیں اور ہم انڈیپینڈنس کی کام کر رہے ہیں ہم کافی پہلے چھوڑ چکے ہیں اچھا تو آپ کے ساتھ یعنی کتنے اور ایسے کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو اب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں رہے ہیں دیکھیں جب اصولوں پر ہم جھوتا کرنا پڑ جائے تو پھر جو نظریات ہیں وہ مر جاتے ہیں اچھا تو آپ یعنی جو کیمپینڈ کیونکہ آپ کے کاغذات نامزدگی بھی جو ہے وہ بحال ہونے میں کافی ٹائم لگائے اور اب اس وقت بحال ہوئے ہیں تو اب کیمپینڈ پلان کیا آپ نے اس حلقے میں ہمارے پیپر جب مسترد ہوئے تھے تب بھی ہم نے اپنی کیمپینڈ نہیں روکی تھی کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ ہم حق کی راہ پر چل رہے ہیں تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہماری پہلے بھی کمپینڈ چل رہی تھی اور ابھی بھی ہم کر رہے ہیں تو کس بیس پر آپ کے کاغذات نامزدگی جو ہیں کس وجہ سے مسترد کیے گئے تھے سکینڈر کی وجہ سے ہوا تھا سکینڈر کے سکینڈر میں تھوڑا سا پرابلم تھا اچھا تو اب آپ کے کاغذات نامزدگی جو ہیں بحال کر دیا گئے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یعنی اس حلقے میں آپ اپنے آپ کو سب زیادہ مضبوط امیدوار سمجھتی ہیں یا آپ سمجھتی ہیں کہ اگر کسی سے آپ کا مقابلہ ہوگا تو سب سے مشکل مقابلہ کس امیدوار کے ساتھ ہو سکتا ہے میرا ان سارے چالیس کے چالیس جو کہنی دیٹ ہے ان سب کے ساتھ مقابلہ ہے وہ سارے مرد ہیں اور کسی نہ کسی پارٹی سے سہلت رہتے ہیں ہم جو ہیں ایک تو آزاد کھڑے دوسرے عورت ہیں اور ہم جس چیز کو لے کے نکلے ہیں وہ انہی سب کے خلاف ہے کہ یہ نہ تو حصولوں پہ کام کرتے ہیں اور نہ ہی میرٹ پہ کام کرتے ہیں اور یہ ہر وقت ایک دوسرے کو ٹی وی پہ بیٹھ کے چور چور اور چور کہتے ہیں ایک بتاتا ہے کہ اتنے ہزار عرب کا اس نے چوری کر لی دوسرا بھی یہی کہتا ہے اور جو بلدیا کا علاقہ ہے وہاں پہ آپ دیکھیں سپیشلس چالیس سالوں میں کسی نے کسی نے وہاں سے جو ہے یا تو وہ وفاق میں بیٹھا ہے یا وہ صوبائی میں بیٹھا ہے تو اس کے بیٹھنے کی باوجود ان کے آپ آج دیکھیں بلدیا میں کیا حالات ہیں روڈوں پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑا فیصل وارڈا صاحب وہاں سے جیتے ہیں بہت اچھی اس پہ جیتے ہیں وہاں سے نون لیگ بھی رہی ہے وہاں سے ابھی صوبائی میں بھی لوگ بیٹھے ہیں لیکن نہ تو تعلیمی نظام ٹھیک ہے نہ ہی پانی کا نہ ہی روڈوں کا تو یہ سارے پوائنٹس کو لے کے نکلے ہیں کہ یہ اب دوبارہ سے جو اپنی اپنی پارٹی کا جھنڈا لے کے آئے ہیں تو اب ہم ان پہ کیسی جتنی کریں ہم عوام میں سے ہیں اسی لیے ہم نے کسی پارٹی کا جھنڈا نہیں اٹھایا اور نہ ہی اٹھانے والے ہیں ہم انڈیپیننٹ لڑیں گے اور اسی چیز کے خلاف لڑیں گے کہ اب آپ جب ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو چور بولتے ہو اور آپ نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کلیرلی ثبوتوں کے ساتھ ایک دوسرے کو چور قرار دے دیا اور عوام میں آپ سب کو چور مان بھی لیا تو اب آپ کس مو سے ان علاقوں میں ووٹ مانگنے کے لیے آوگے ہمارا صرف یہ پیہام ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اب جو بھی فیصلہ کرے ووٹ سورس کم اس کے کرے تاکہ اس علاقے کے ساتھ انصاف ہو بچے سکلوں سے محروم ہیں بچے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں گندہ پانی پینے پہ مجبور ہیں یہ ہمارا ایک خیم ہے ہم اپنی آواز اٹھائیں اور ان پرابلمز کو ہائلائٹ کریں تاکہ ان علاقوں میں کام ہو سکے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی جو ہے ہم مرد بائی جو ہیں ہمارے مرد حضرات جو ہیں ہمارے بائی جو ہیں جو اس وقت عوضوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا ان سے ہمارا ان سے یہ کہنا ہے یہ بلدیا جو ہے ان کے بس کی بات نہیں رہی ہے تو درائے مہربانی آپ کسی عورت کو یہ لوگ موقع دیں ایک بیٹی کو موقع دیں کیونکہ وہاں کے جو مسائل ہیں وہ ایک بیٹی ایک ماں اور ایک بہین ہی بہتر سمجھ سکتی ہے جب بچہ سکول نہیں جاتا تو ایک ماں کو پتا ہے کہ بچے کے سکول نہ جانے کی تکلیف کیا ہوتی ہے بچے گھتر میں گر جاتے ہیں تو ایک ماں کو پتا ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے روڈوں کی جو خصہ حالات ہیں وہ آپ نے خود بھی دیکھیں ہوں گے تو میری لڑائی اس کی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلدیا اب مردوں کی پرابلم نہیں رہی ہے میرے شعال میں اب بیٹیوں کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ وہ آپ لوگوں کو صاف طورب بھی نظر آئے گا کہ بیٹی پر لاسکتی ہے کیونکہ چالیس سالوں میں کسی بھی مرد نے وہاں پہ کام نہیں کیا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ اتنے بڑے حلقے میں ایک ناشنل اسیملی کا حلقہ بہت بڑا حلقہ ہوتا ہے اس میں پوری پوری پارٹی جو ہے وہ اپنی کوششیں اور اپنی جو ایفرٹس ہیں وہ لگا کے کیمپین کر دی آپ ایک ازاد امیدوار ہو کے ایک خاتون ہو کے حلقے میں کیمپین چلا سکیں گی جو سرمایہ چاہیے ہوتا ہے کیمپین چلانے کے لیے کارنر میٹنگز کرنے کے لیے یا پھر ایون کے الیکشن ڈے کے جو خاص طور پر الیکشن کا دن ہوتا ہے اس دن جو والنٹیس چاہیے ہوتے ہیں جو لوگ چاہیے ہوتے ہیں پولنگ ایجنٹس چاہیے ہوتے ہیں تمام کام آپ کر پائیں گے اتنے بڑے حلقے میں جی بالکل کر پائیں گے اور ایک ہوارہ ریزن یہ بھی ہے الیکشن لڑنے کا یہ جو نو دو وہ لوگ کے جو انہوں لوگوں نے تحریک اور ایک ماحول بنایا ہوا ہے ہم اس کو بھی توڑنا چاہتے ہیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن لڑنے کیلئے آپ کو کروڑوں چاہیے ہوتا ہے اب یہ بڑے بڑے بلپورٹ بڑے بڑی کمپینج ہم ان کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں ہم اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو لے کے چل رہے ہیں اور ہماری ٹیمیں ساری والنٹیس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہم پوری طرح سے پیار ہیں اور ہماری کمپینج اور ان کی کمپینج کو اگر آپ چیک کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ میں ان کے بلکل برابر چل رہی ہوں اچھا چلے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ دکٹر زارہ آپ نے ہمارے پروگرام کی وقتی کالا ناظرین آزاد امیدوار این ای ٹو فورٹی نائن کے زمین انتخابات میں دکٹر زارہ ہماری ساتھ آن لائن موجود تھی یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جو کینڈیڈیٹس سے اس وقت ہمیں اس زمین انتخاب میں نظر آ رہے ہیں خاص طور پر مفتہ اسمائل صاحب جرکہ تعلق پی ایم ایل نواز گروپ سے ہے ان کے ساتھ ساتھ اب ای این پی جو ہے اوامی نیشنل پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بھی ان کے اخبے دست بردار ہو گئے ہیں دوسری جانب پاکستان زبین پارٹی کے چیرمن مصطفیٰ کمال خود میدان میں اترے ہوئے ہیں ساتھی ساتھ آج پاکستان پیپلز پارٹی نے قادر خان مندخیل کو اپنا کینڈیڈیٹ ڈیکلیئر کر دیا ہے اور ان کا یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب وہ افیشل کینڈیڈیٹ ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے یعنی پی ڈی ایم ایم ہمیں صاف اب درار پڑتی نظر آ رہی ہے بلکہ اب یہ بات بلکل کلیئر ہے کہ اب مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں ساتھی ساتھ اگر ہم بات کریں مزید جماعتوں کی اور خاص طور پر ایک ایسی جماعت جو ماضی میں بھی اس حلقے سے سیٹیں لیتی رہی ہے تو وہ ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان جنہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ حافظ مرسلین کو فائنل کیا ہے اور یہ کیمپین ہے یہ چلائی جا رہی ہے گو کہ کچھ تاخیر سے کیمپین شروع کی گئی لیکن پھر بھی اس علاقے میں بھرپور کیمپین متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی جانب سے بھی چلائی جا رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے یہ امیدوار ہیں این اے ٹو فارٹی نائن کے زمین انتخابات کے لیے حافظ مرسلین صاحب السلام علیکم سر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں حافظ صاحب جی سر اس حلقے میں آپ کو ٹکٹ دیا گیا اور خاص طور پر اس کی خاص جو وجہ بتائی گئی کہ آپ یہاں کے رہائشی ہیں اور اس علاقے کو بہتر جانتے ہیں جس کی ویسے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ٹکٹ آپ کو دیا جائے کیا کہیں گے سر جی سر میں یہی کہوں گا کہ حق پرست امیدوار یہاں سے جو ہے میں اگرے جتنے بھی یہاں بھی کینڈیڈیڈیڈ ہیں سب جو ہے کوئی دیسنس سے آئے کوئی سندھی و سنسائیٹی سے کوئی سب لوگ جو ہے وہ کوش علاقے کے آئے ہیں اور یہاں کا رہائشی کوئی بھی کینڈیڈیڈیڈیڈ نہیں ہے صرف حق پرست امیدوار ہی جو ہے یہاں کا مقامی کینڈیڈیڈیڈ ہے کیونکہ میں یہاں پر اس علاقے میں پیدا ہوا ہوں اور اس علاقے کے مسئلہ مسائل جو مسائلستان ہیں ان سے میں الحمدللہ واقف ہوں اور انشاءاللہ العزیز عوام کی جو پریشانی ہے مسئلہ مسائل ہے جو تکلیف جیسے پانی کے مسئلہ مسائل ہے جیسے گیس کے مسئلہ مسائل ہے جیسے یہ ٹوٹی بھوٹی سڑکیں ہیں جو یہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں اس طرح تعلیمی دارے ہیں اس طرح اسپدار بہت ساری ایسی چیزیں ہیں تو انشاءاللہ میں عوام کے شانہ بشانہ اور ان کے کاندر سے کاندر ملا کر ان کے مسئلے سالف کروں کیونکہ میں ادھر ہی پیتا ہوا ہوں اور ادھر ہی مروں گا چیتنے کے بعد الحمدللہ جتنے بھی یہ میری عوام ہیں ان کی رسائی مجھ تک بہت آسان ہے میں ان کی دسترس میں ہوں تو یہ جب چاہیں گے انشاءاللہ مجھ پہنچ جائیں گے اور میں ان کے مسئلے ان کے ساتھ رہ کر انشاءاللہ ان کے ساتھ رہ کر سولف کروں گا ٹھیک ہے سر تو کس طریقے سے کیمپینج چلائی جا رہی ہے کیسے موقعے جب مختلف اتحاد بھی بنز رہے ہیں مختلف پارٹیاں ایک دوسرے کے افرے دستبردار بھی دوسرے جانب پی ڈی ایم اب ایک پلیٹ فارم پر نئی نظر آتی آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے ایک پلیٹ فارم پہ نہ ہونے سے کیونکہ پاکستانی پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر خان مندخیل بھی میدان میں ہے تو اس سے بھی متحدہ قومی مومنٹ کو فائدہ پہنچے گا جی الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ حق پرست جو ہے ہمیشہ سے پہلے بھی جو ہے ہمیشہ بازی میں دیکھیں کہ عوام کے وہ دلوں میں رہتی ہیں نا حق پرست امیدوار آتے ہیں اور ہمیشہ کراچی کے جتنے بھی اس کراچی سن کے جو بھی جہاں سے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں ہمیشہ جو ہے یہ تاریخ رہی ہے کہ حق پرست امیدوار میں ہی جو ہے ان کے اپنے مسئلے مسائل سالت کی ہیں چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو چاہے وہ گیس کا مسئلہ ہو حق تل امکان وہ کوئی بھی مسئلہ ہو صرف امکو ایم پاکستان نے ہی کام کیا ہے نہیں تو اس سے پہلے آپ دیکھ لیں ابھی دوہزور اٹھارہ میں دیکھ لیں کس طرح جو ہے عوام کے ساتھ کھیلہ کیا ان کے ساتھ نوصر بازی کی گئی وہ آئے اور ایک مہینے کے لیے دس دن کے لیے ایک مہینے کے لیے انہوں نے رینڈ پہ گھر لیا اور عوام کو کہا کہ میں آپ دوں گا تو بھائی کچھرا تو وہی ہے وہ خود صاحب جب سے جیتے ہیں یہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آئے ایمینے صاحب اور آپ دیکھیں یہاں پر جو عوام میں وہ بیچاری وہی دکھشیاری پریشان حال ہے اور ان کے حل کے لیے اور ہمیشہ جی 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 ان کے حل کے لیے ہمیشہ جو ہے متحدہ قومی محمد پاکستان وہ ہمیشہ میدان میں اتری ہے اسی لیے میں عوامی نمائندہ ہوں عوام میں رہتا ہوں اسی حل کا این اے ٹور خورٹی نائن میں میں پیدا ہوا ہوں کہ اسی لیے مجھے حد پرس امیدوار میں بنا ہوں اور مجھے ایم کیم پاکستان نے ٹکٹ دیا اور میں انشاءاللہ الازیز 29 اپریل کو یہ عوام مجھے انشاءاللہ کامیاب بھی اور کامرانی کے ساتھ انشاءاللہ ہماری فتح ہوگی سر پی ایس پی کے چیئرمن مصطفی کمال کے ہونے کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ متعددہ مومنٹ پاکستان کا ووٹ بینک ڈیوائیڈ ہوگا دیکھیں سر یہ دو عوام میں شسلہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ میں یہاں کا ریائشہ ہوں اور میں شوشل رف جو پچھلے تیرہ سال سے جو ہے وہ کر رہا ہوں میں ایک مہینے کے لیے یہاں پر جو ہے میں نہیں آیا کہ میں بلدیہ ٹاؤن کا ریائشہ اور تیرہ سال سے بلدیہ ٹاؤن عوام جانتی ہے کہ ہم اپنے پیرزادہ ویلفر ٹرس سے بھی عوام الناس کی بلا انتیاز بلا تفریق جو ان کی خدمت میں مصروف عامل ہیں تو الحمدللہ یہ عوام بھی جو ہے ہر جگہ سے جو آواز آ رہی ہے آواز خلق نکار خدا جانو انشاءاللہ دن جو ہے وہ ایم گیم ہجھے سر کیا کہیں گے کہ خاص طور پر کیونکہ اس علاقے میں پچھلے الیکشنز میں جو ہے وہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان دوسرے نمبر پہ نہیں رہی تھی سر اور ظاہر سی بات ہے مختلف دوسری جماعتیں یعنی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ فیصل وارڈا نے تو فتح حاصل کی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ نمبر پہ شہباز شریف صاحب تھے تو اس دفعہ آپ نہیں سمجھتے کہ سر اس وجہ سے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کو ٹف فائٹ کرنی پڑے گی پاکستان داری کے انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں آپ تیزے جو ہے وہ بدل گئی ہیں اور دو اہزار اکیس الحمدلیلہ یہ اور عوام کو بھی اب سمجھا جا گئی ہے کہ ان کا مقیحہ ان کے جو دیلیس پہ جو ان کے مسئلے سالف کرتی ہیں وہ ایک ہی جماعت ہے جس کا نام ایم کی ایم پاکستان ہے ہمیشہ سے جو ہے انہوں نے جو ہے غریبوں کے لیے فائٹ کی ہے غریبوں کے حق کے لیے آواز بلند کی ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ کرتی آ رہی ہے اور کرتی رہے گی اور اسی لیے مجھ نے یہاں کا ٹیگر بھی دیا ایم کی ایم پاکستان نے کہ میں ان کی دیلیس پہ جائے کے ان کے مسئلے سالف کروں سر بلدیا ٹاؤن فیکٹری کے واقعے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ متحدہ غمی مومنٹ کا ووڈ بینک کم ہوا یا جس طریقے سے اس کو پبلسائز کیا گیا یا جس طریقے سے چیزوں کو چلایا گیا حافظ مرسلین صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ اچھا ہمارا رابطہ من قطع ہو گیا ناظرین آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے یہ کیمپین چلائی جاتی ہے اور جس طریقے سے اس حلقے میں مختلف جو پارٹیاں ہیں وہ اپنی کیمپین کر رہی ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا دوسری جانب ناظرین مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں جو کے چیئرمن ہیں پی ایس پی کے وہ بھی اس حلقے سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں حالانکہ بلدیا ٹاؤن فیکٹری کے حوالے سے ان پر بھی بہت سے سوالات اٹھائے گئے اور جو لوگ ہیں وہ یہ بھی پوچھیں کہ جی بلدیا ٹاؤن فیکٹری کے اس میں جو جو فیصلے آئے اس کے بعد پھر ان کا اس علاقے سے جو ہے الیکشن کنٹیسٹ کرنا کافی سوالات کو جنم دیتا ہے ناظرین آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو اتحاد اے این پی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا بنا ہے اس اتحاد سے کیا فرق پڑتا ہے اور پھر پاکستان پیبلز پارٹی کا جو خاص طور پر جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں قادر خان مندخل وہ بھی اب اس الیکشن اس زمنی انتخابات میں جو امیدوار کی حصے سے کھڑ ہوئے ہیں یہاں ناظرین ایک چھوڑا سا وقفہ لانا چاہیں گے وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہے یہ پروگرام خبر کی خبر ناظرین ویلکم بیک ایک دوبارہ پھر آپ کو کشامدید کہتے ہیں اور ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے رمضان سے پہلے جو قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے مارکٹس میں اشیاء خرونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں ہمارے بیورو چیف جناب بلال حسن جی اسلام علیکم بلال حسن آپ کو خوشامدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں مجھے بتائیے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے مارکٹس کی کیونکہ آپ برائرہ مارکٹ میں بھی موجود ہوتے ہیں آن دے سپورٹ پروگرام بھی کر رہے ہوتے ہیں اشیاء خرونوش کی قیمتیں کس سطح پر ہیں اس وقت دیکھیں دوکس آپ کے اشیاء خرونوش کی جو قیمتیں ہیں وہ یقینی طور پر جو ایسنشنل آٹیم جو ضروری اشیاء ہے جن میں کی چینی ہے ڈال ہے چاول ہے دودھ ہے گوشت ہے ان کی قیمتوں میں تو کوئی بھی کمی نہیں ہو رہی ہے بلکہ روزانہ ہی جو ہے وہ ہر ہفتہ ہی جو ہے وہ ہمیں وفاق شماعتی اتارے کی جو ریپورٹس آتی ہیں اس میں دو چار فیسد بڑی جاتی ہیں تو اس وقت جو ورلڈ بینک کی بھی جی ریپورٹ آئی ہے اس ریپورٹ کے مطابق تو یہ دس فیسد سے تو لہٰذا سب سے زیادہ چونکہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور اس رمضان المبارک کی آمد میں جو بنیادی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جن میں خاص طور پر فروٹ جو ہے اس کی کیمتے میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے اور جو کیلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو سب سے زیادہ اس پر پریشر ہوتا ہے رمضان المبارک میں کیلوں پر اور کیلے جو ہے عام سیزن میں بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے پچاس روپے چالیس روپے در جنہ مل جاتے تھے اس وقت یہ صورتحال ہے یہ مارکیت میں سو روپے میں بھی کیلہ جو ہے وہ بلکل اس کی کالیچی جو ہے وہ بہت ہی فراب اور وہ دستیاب ہے تو لہٰذا رمضان المبارک کی جو ہے یہ اینڈیگیٹر مل رہا ہے وہ اینڈیگیٹر یہ ہے پر دس روزے تک جو ہے تمام اشکر و نوش کی قیمتوں میں جو ہے اوش روپہ اضافہ ہوگا جن میں خاص طور پر جو ہے چکن ہے دودھ ہے گوشت ہے اور سوٹھے ٹھیک ہے بہت شکریہ بلال حسن آپ نے مارے پرگرام کے لیے وقت نہیں کالا ناظرین آپ دیکھنے جو ہوگا کہ حکومت اس اضافے کو کس طرح گنٹرول کرتی اسی کے ساتھ آج کے پرگرام کا وقت اپنے خطام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ